یہاں پر پرشنے لگتا ہے یہاں پر سمپرک میں تھوڑی پرابلم ہے پر انہوں نے جو پرشنے بھیجا بلونج جی اس میں اٹھاون سال انہوں نے اپنے عمر مینشن کری اور اب یہ دو سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے اسے انہوں نے بتایا اور ساتھ ساتھ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ پچاسی ہزار روپے ان کو سیلری ہر مہینے ابھی ملتی ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد جب دو سال بعد ریٹائر ہوں گے تو پچاس لاکھ کی راشی بھی ملے گی اس کے علاوہ پینشن شروع ہو جائے گی اور بیٹے کی جو عمر بیٹے کی جو آئے ہے وہ لگ بگ تین لاکھ کے آس پاس انہوں نے بتائی سالانہ آئے اب یہ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ہوم لون ان کا رننگ ہے جس کی جو کشت ہے وہ بارہ ہزار کی ہے ہر مہینے کیا ان کو بینک نیا ہوم لون دے دے گا انہوں نے ایسا لے کہا ہے کافی کم سمیں رہ گیا ہے ریٹائرمنٹ ہونے میں اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کی بینک چاہتے ہیں کہ آپ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے ہی یہاں پر ایم آئے کمپلیٹ ہو جائیں تو کیا بینک کمفرٹ کمفرڈیبل ہوگا یہاں پر جوائنٹ ہوم لون دینے کے لئے دیکھیں ایسا ہے جیسے ان کی تو دو سال کی ہی سرویس باقی بچی ہے تو اور جو ہاؤزنگ لون ہے وہ نورمالی پندر سے بیس سال کی پریڈ کا ہوتا ہے اور وہ جو لینڈر ہے وہ انشور کرتے ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے لون لیتے ہیں اور بچے کو خود جوائن کرتے ہیں تو ان کو جو ایکسٹنگ پریڈ کا لون ہے وہ مل جائے گا بیس لاکھ کے لون کی ضرورت ہے بلونجین کو تو کیا لڑکے کی آئے کے ادھار پر بھی جو تین لاکھ روپے سالانہ کماتے ہیں اس کے بیسس پہ بھی کیا لون کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی راشی بینک دے دے گا لون کی طور پر نہیں ابھی ایسا ہے کہ کچھ بینک ملنے والی ہے تو کچھ بینک ان کی پینشن بھی کنسیدر کرتے ہیں تو وہ تو بینک کو جا کے اپروچ کرتے ہیں تو ہی معلوم پڑ جائے گا کونسی بینک کنسیدر کرتی ہے کونسی نہیں کرتی ہے پر ایس ڈی ایپ سی کا ایک پروڈکٹ جو جو گورنمنٹ سرویس میں اور جو ریٹائر ہونے والے ہیں ان کی پینشن کنسیدر ہوتی ہے تو میرا سجیسن ہے وہ اپروچ کریں چلے چلے جیس سے سمپک کر سکتے ہیں علاقے ریٹائرمنٹوں کافی کم سمیے ہیں اور موجودہ لون چکانے کی جو موجودہ جو آپ کی سیلری ہی ہے اسی پیسز پر یہاں پر بینک کمفرٹیبل ہوگا لون دینے کے لئے پر آپ ایک جوائنٹ ہوم لون کے لئے پلائے کریں لڑکے کو یہاں پر فرسٹ ہولڈر بنائیں اس کے بعد آپ کو بورور بن سید